ایک جگہ دماغے سے بچ گیا وہ کہتا ایک منٹ کا ایسا وقفہ تھا مصد کی راچی میں تھا سبھان ملہ شیخ صاحب مرضا ہوا میں نے ساتھ میں نے کہا کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ایک منٹ کا مرضا ہوا میں نے دیکھا دنیا تو ہی نہیں ساری دنیا خالی بس آکار جی سامنے بیٹھے گئے کہا ایک منٹ سا وقفہ تھا ساری دنیا میں کوئی بھی نہیں خالی اور جناب آلی جلوہ فرمو اور مجھے کہا ادھر سے مت جاؤ ادھر سے جاؤ پھر نے حجابات آگیا دیکھا تو میں بزار میں لیکن جو انہوں نے کہا میں نے بات مان لی در جا رہا تھا میں ادھر سے گیا بس چند قدم آگے گیا دھماکہ ہوا وہاں لوگ مرے یہ ہوا وہ بچ گئے سب بتا ہوتا ہے نہ بھی بتائیں ایک مرضا سے حقین بنایا وہ ایسے دل پھر دیتے ہیں آدموں سے چلا جاتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے وہ دکھاتے ہیں لیکن کرم زیادہ کر دیا خود اپنا سامنا بھی کرا لیا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کہیں نہ بھی کہیں وہ دل کو پھر دیتے ہیں جیسے کسی تحقیق کوئی آیا کہتے ہیں یہاں سے کوئی چیزیں ٹل سکتی حکومت کا اگر یہ دائرہ وہاں آجائے ناممکر ہے وہ ٹل گئی دی وہ حیران گوا یہ کیسے ٹل گئی یہ تو مکی مکائی بات ہے اس کو پسا نہیں تھا کہتے ہیں شرس نصیب ہوا سامنا نصیب ہوا ہم نے اس کا دل بدل دیا تھا تو یہ باتیں یہ ہم کرتے ہیں خدا کی قسم جس نے وفا کیسے سے جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا ہے ایسے اس حسن میں صحیح جھڑا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں بڑی بڑی نہیں کرا کے پکڑ کر لیں کہ وہ ہنگامے ہوتے ان سب کو مارتے رہے اس اکیلے کو نہیں مارتا تھا کوئی پولیس والا فوگی آقا جی کی نظر تھی سلسلے تھے سلسلے والا تھا مجھے سب سب کو پھٹائی ہوتی رہی ٹھکائی ہوتی رہی مجھے نہیں انہوں نے پھٹائی کی میں دیکھتے تھے سب ہو جاتے تھے اور جو میں ساتھ نے خوب ان کی ٹھکائی ہوئی اور بہت معاقیات ہیں اور وہ بھی رہے ہیں اور جو سچا ہو سلسلے سے اس کے ساتھ بھی ہوں گے اس کا یقین خود بن جائے گا جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا یہ شیر بنتے ہیں خیالی نہیں یہ حقیقت ہے لیکن قسمت والے کے لئے ہوتے ہیں سب کے لئے نہیں ہوتے ہیں وہ جو شیریں پڑھتے ہیں مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ ان کی نگرانی لیکن خدا کرے ہمارے آپ میں سچائی آ جائے وہ دنیا کی مسئیبتوں سے آپ کو بچا سکتے ہیں آخرت کی مسئیبتوں سے بچاتے ہیں جو آنے والی ہیں ان سے آپ کو بچا دیں گی جو آپ کے علم میں نہیں ہیں ان کے علم میں سب کچھ ہے لیکن خدا کرے ہم سچے ان کے ساتھ ہو جائے جو سچے ہو گئے تو سلسل یا اگریسیہ میں وہ ان کے زامن اور کفیل بن جاتے ہیں جس کے زامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ ہو جائے اس کو کوئی رسوات ذلیل نہیں کر سکتا تو خدا کر یہ سچائی ان سے ہو اور ایسے واقعات اگر آئیں تو آپ کے پھر موٹ سے خود ہی بن جائیں گے پھر آپ خود ہی چوبیس گھنٹیں آقا جی آقا جی کھتے ہیں بس تم غلام مصطفیٰ دل سے بن گئے ان کی بات تم نے دل سے مانی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت والوں پر بڑی غیرت رکھتے ہیں ہاں کوئی سزا تم کو نہیں دے سکتا کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا وہ سوچے گا ذلیل کرنے کا اس سے پہلے ذلالت کے حالات اس پہ پیدا ہو جائے گی پتہ ہوتا ہے سب کوش لیکن خدا کرے تم سچے ان کے غلام بن جاؤ اور پھر اپنی آقا کی شان دیکھو آپ خود ہے واللہ آقا جی آقا جی آپ کو دکھائیں آئے وہ موردے نہ بھی دکھائیں اگر دل کی آنگ کھل جائے انسان کی ان کو دیکھتے ہی دیکھتے آنگ میں غائب ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے کام کرتا ہے تو سارے صحیح کرتا ہے یہ بھی ایک موردہ اٹھتا ہے تو اس کو نہیں پتا کونسا وقت ہے سوچتا ہے ایسے پھر نہیں جاتا ہے کسی کو پتا چاہے ہماری کونسا ٹائم ہے کیا ہوا کیا خدا کی قسم ورلہ بات بہت صحیح ان کی میں فلمیں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت دنیا کے غم ختم آخرت کے غم ختم خدا نے آپ کی روحانیت کو کیا چیز بنایا ہے خدا لیکن خدا کر یہ فیض سب کو نصیب ہوتا رہا ہے کسی کو کوئی ذرا سا آتا ہے کسی کو نہیں بھی آتا ہے رحمت کو رہ لیا ہے لیکن کسی کو واقعی فیض آتا ہے کہ ان کی گہلی نظر ہوتی ہے اس پر واللہ نہ آپ کو جنت کی پروہ آ نہ آپ کو زندگی کی پروہ اسی فتا جلدی رہی ہے ہوگا چاہی ہے ڈیوز ڈیوز